سب سے پہلے تو محترم جناب وزیر خالج صاحب نے جو منظر کشی کی ہے ہندوستان میں جو نیا سیڈیزنشپ ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی برپور مزمت کرتے ہیں اور ہم اس سیڈیزنشپ ایکٹ کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بھی سمجھتے ہیں اور یہ عمل بزات خود ہندوستان جو اپنے آپ کو عوامی جمہوریہ سمجھتے ہیں میرے خیال موسط پر بزات خود ایک بہت بڑا سوال یا نشان بھی ہے میں جناب سپیکر آج سولہ دسمبر ہے یہاں پر امین الحق بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آج سے پانچ سال پہلے سولہ دسمبر کو آرمی پبلک سکول پشاور میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا بطور ریاست میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی بڑی مجرمان غفلت اسلحہ سے بھی تھی کہ صوبے کی دار الحکومت میں بیچ شہر ہمارے بچوں کو مارا جا رہا تھا اور ہماری ریاست بے بست تھی لیکن اسی بھی زیادہ جس مجرمانہ فیل کے ہم مرتقب ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ پانچ سال گزر گئے ہیں پانچ سال گزر گئے ہیں اور ہم نے ابھی تک اس واقع کی تحقیقات نہیں کی میں آ رہا ہوں کشمیر پہ بھی آ رہا ہوں پانچ سال گزر گئے ابھی تک ہم نے اس واقع کی تحقیقات نہیں کی وہ لوہ حکین ان بچوں کے والدین مارے مارے پھر رہے تھے اور انہوں نے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ اور ایک ایسا دروازہ بھی نہیں چوڑا جو انہوں نے کٹ کٹایا نہ ہو اور ان کی کاؤشوں کی نتیجے میں نو مئی دوہزار اٹھارہ کو سپریم کوٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ پشاور ہائی کوٹ کے ایک جج کے سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جائے جو تحقیقات کرے اس اے پی ایس اٹھیک کا اور دو مئنے کے اندھان اندھر اپنی سفارشات سبمیٹ کرے پھر وہ مسئلہ ڈیلے ہوتا رہا اور آخر کار پھر ان کو وہ جلوہ حقین تو ان کو سپریم کوٹ کے ساتھ رجوع کرنا پڑا اور پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ایک دفعہ پھر سپریم کوٹ نے یہ حکم جائری کیا کہ ہائی کوٹ کا جو جو ڈیشل کمیشن ہے وہ چھے ہفتے کے اندھر اندھر اپنی ریپورٹ سبمیٹ کرے دوہزار پھر پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں پہلے تو وہ کمیشن بن نہیں رہا تھا اب جب وہ کمیشن بن گیا ہے تو ابھی تک اس کی ریپورٹ سمیٹ نہیں ہو پا رہی ہم اپنے ہماری ریاست ہماری حکومت ہمارے قوم ہمارے ان بچوں کے والدین کو یہ نہیں بتا پا رہی کہ ہم نے ان کو کیا انصاف دیا یا ان مجرموں کوئی گرفتاری کیلئے گرفتاری تو دور کی بعد جنابی سپیکر ہم نے ابھی تحقیقات کا دل نہیں کی تو مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو جو ڈیشل کمیشن بنا تھا اس کو پابند کیا جائے کہ جلد از جلد وہ اپنی ریپورٹ پیش کرے اور اسی ریپورٹ کے روشتی میں پھر جو مرتقب افراد تو ان کے خلاف کروائی بکھی جائے بہت شکریہ جی جناب امیر ایدر ہوتی صاحب